آج ہم پراپر جیسے کہتے ہیں نا سیرت آب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے آج ہم نے شروع کرنی ہے ابھی تک تو ہم ایک ہسٹاریکل بیک گراؤنڈ دیکھ رہے تھے نا حضرت آمینہ جو کہ آپ کی والدہ تھی اور آپ کے جو والد تھی عبداللہ تو ان دونوں کا ہم نے کہا تھا جو شجرہ ہے وہ کلاب پہ جا کے مل جاتا ہے تو آم الفیل جو ہے اس میں آب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہاتھیوں والے سال میں 571 یہ مطلب مہینہ کون سا تھا مہینے میں اختلاف ہے علامت تھی ایک علامت تھی ایک نشانی تھی نبوت کی ایک ظاہری اور حصی علامت اللہ نے دے کی بھیجی تاکہ ایک سچے اور جھوٹے نبی میں فرق کیا جا سکتا گدی بھی ان کی مریل سی تھی اونٹنی بھی ان کی جو ہے وہ مالب صحیح طرح سے نہ تو چلنے کے قابل تھی اور دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں دیتی تھی تو یہ کہتی ہے کہ جیسی میں نے اس بچے کو اڈاپٹ کیا تو وہ ایک تو گدی دوڑنا شروع ہو گئی اور دوسرا اس اونٹنی کے تھان بھی جو ہے وہ دودھ سے بھار گیا فقال استعزنت ربی فی ان استغفر اللہ تو آپ صلی اللہ فرمائے میں نے اپنے رب سے اجازت چاہی کہ اللہ تعالی مجھے اپنی والدہ کے لیے استغفار کی اجازت دیں فلم یعظن لیں تو اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی صحیح بخاری کی روایت میں بھی آتا ہے کہ میں اولاد ابراہیم میں سے ابراہیم سے سب سے زیادہ مشابہ ہوں ہر بندے کو اللہ نے کیا دیا ہے دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے ٹھیک ہے اللہ نے اسے کیا پوٹینشل دیا مجھے نہیں پتا بظاہر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ دیکھیں جی اس کے پاس تو نہ عقل ہے تو اللہ کس بنیاد پر اسے سوال کرے گا لیکن اسی دنیا کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کی عقل بڑی سیدھی چلتی ہے یعنی چار پیسوں کا اس کا معاملہ ہوگا نا دین کے علاوہ اسے بڑی ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے بلکہ یہ بھی آتا ہے روایتوں میں کہ حضرت عبد المطلب جو ہے وہ انہوں نے یہ منت مانی تھی کہ میں خدا ہی کرتا ہوں اگر زمزم کا خواہ نکل آیا تو میں اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹا اللہ کے رستے میں قربان کروں اور وہ عبداللہ تھے آپ سلم کے والد بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت کا مطالعہ کر رہے تھے تو ہم نے لاس ٹائم یہاں پہ گفتگو جو ہے وہ مکمل کی تھی آج ہم پراپر جیسے کہتے ہیں نا سیرت عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے آج ہم نے شروع کرنی ہے ابھی تک تو ہم ایک ہسٹاریکل بیک گراؤنڈ دیکھ رہے تھے یوں سمجھے کہ یہ ہمارا ایک سیزن ون تھا جس میں ہم نے پوری آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک اوورویو لیا پوری ہسٹری کا یا قریش کی تاریخ کا یا بنو اسماعیل کی تاریخ کا یا عربوں کی تاریخ کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اور حضرت آمنہ جو کہ آپ کی والدہ تھی اور آپ کے جو والد تھی عبداللہ تو ان دونوں کا ہم نے کہا تھا جو شجرہ ہے وہ کلاب پہ جا کے مل جاتا ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قصی اور ادر سے آمنہ بنت وحب بن عبد المناف بن زہرہ بن کلاب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو ہے بعض لوگوں نے کہا پچیس سال عمر تھی بعض صیرت نگاروں کا کہنا یہ ہے کہ اٹھارہ سال عمر تھی حضرت عبداللہ کی جب یہ شام میں تجارت کے لیے گیا تو واپسی پہ مدینہ میں انہوں نے قیام کیا تھا بنو جو ہے وہ نجار کہلاتے تھے بنو عدی بن نجار ان کے سسرال بھی ایک طرح سے بنتے تھے بنو عدی تو وہاں پہ ان کی جو ہے وہ پھر وفات ہوئی مدینہ کے اندر وہاں پہ ہی وہ دفن ہوئی اس وقت آف صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی بارل اختلاف ہے لیکن اس پہ تو اتفاق ہے کہ آپ ابھی پیدائش نہیں ہوئی تھی کسی نے دو ماہ کہا کسی نے سات ماہ کہا یعنی ابھی آپ اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے تو کلاب کے بعد قصائی اور قصائی ہم نے کہا تھا کہ ایک مین شخصیت تھی جنہوں نے مکہ کو ایک سیٹی سٹیٹ بنایا اور مختلف ڈپارٹمنٹس جاری کیے شام کا جو مادل تھا سیاست کا ریاست کا وہ انہوں نے یہاں مکہ میں امپلیمنٹ کیا کیونکہ ان کی پرورش شام میں ہوئی تھی والدہ کی سیکنڈ میریج وہاں پر ہو گئی تھی بنو عزرہ میں تو قصائی کے اولاد میں بنو عبد مناف غالب آگئے پھر ان کے چار بیٹے تھے حاشم یہ نقطہ بہت اہم ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی گراؤنڈ ریالیٹی نہیں تھی اور اللہ تعالی نے جو ہے وہ اپنے نبی کو کوئی فیسیلیٹیٹ کیا اور سارا کام جا ہے وہ کوئی فرشتوں نے آکے کر دیا مظلم یہ جزیرہ نمہ عرب میں دین اسلام کوئی اسی طرح سے غالب ہو گیا کہ اللہ تعالی اپنے نبی کو فیور دیتے رہے ٹھیک ہے فرشتے آئے لیکن گراؤنڈ ریالیٹیز جو ہے نا بہت زیادہ موجود ہے ایون کہ اب آپ دیکھیں کہ تین نسلیں اوپر یہ صورتحال ہے تین نسلیں اوپر آپ صلی اللہ کے پردادہ حاشم جو ہے وہ شام اور روم جا رہے ہیں تجارت کے لیے یہ اگر آپ میپ دیکھیں تو مکہ کے اوپر شام اور روم ہے سپر پاور ہے اس وقت کی تو بنو حاشم وہاں جا رہے ہیں تجارت کے لیے شام اور روم کے دربار تک ان کی رسائی ہے ابو سفیان کو دیکھیں کہ حریکل نے دربار میں بلوا لیا تھا ٹھیک ہے تو ایسا نہیں تھا یہ لوگ وہاں ان سپر پاورز کو قریب سے دیکھ رہے تھے سارے رستوں سے واقف تھے یہ نہیں تھا کہ ایک حجوم نکلا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ جانا کدھر آئے ان کی تین نسلیں اوپر تک ان کو پتہ تھا کہ یہ تجارتی رستیں جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں آئی آئی نہیں یہاں پہ اور اس نے یہاں کے دیکھ بال کی سارا کچھ سی ٹھیک ہے تو کچھ عرصہ یہاں پہ گزارا اور انہیں سارے رستوں کی واقفیت ہو گئی پھر ان کی گورنمنٹ اس کے پیچھے آئی تو یہ سارے جتنے بھی تھے قریش ارد گرد کی ساری سپر پاور سے ان کا انٹریکشن تھا نسلوں سے تھا اور یہ سارے رستیں ان کے دیکھے بالے تھے ان کے وہاں پہ تجارتی روابط تھے ان کو پتہ تھا یہ نہیں کہ مکہ سے اٹھے ہیں بکریاں چرانے والے جا کے ایران فضا کر لیا سب سے پہلا مسئلہ تو بھئی ایران کس سائٹ پر ہے کیسے جانا ہے ایرانی قوم کون ہے ان کی نفسیات کی ہیں اوری انٹلیزم یہی تو تھا جو یورپی اقوام یہاں پر آئیں تو انہوں نے ہمیں سٹیڈی کیا نا پہلے سٹیڈی کرنے کے بعد یہ قوم ہے اس کے یہ نفسیات ہیں یہ کلچر ہے یہ ان کے اندر پوٹنشل ہے یوں کرنا ہے پھر اس کے بعد انہوں نے آ کے ہمیں فتح کیا تو یہ لوگ اس وقت کی جتنی بھی قومیں تھیں ان کی ایک ایک رگ سے واقف تھے تو بنو حاشم جو ہے اوپر شام اور رومی تجارت کے لیے جاتے تھے مطلب اور ان کی اولاد جو ہے وہ نیچے جاتی تھی یمن میں ہیمیر میں اور جو تھے عبد شمس یہ حبشہ کی طرف جاتے تھے ایتھوپیا یہ سمندر کے راستے درمیان میں بحیر کلزم جو ہے ریڈ سیک راس کر کے اور جو نوفل تھے ان کی اولاد جو ہے وہ یہاں نجت تھے درمیان میں سے یہ جو نجت ہے نا یہاں سے ایک من میں پوائنٹر لگا لیتا ہوں یہاں سے یہ مکہ سے نکلتے تھے یہ درمیان میں سے یہ نجت کا علاقہ کراس کر کے پیچھے وہ خلیج فارس ہے پرشین گلف ہے اور اس کے پیچھے ایران وہاں چلے جاتے تھے اور بنو حاشم یہاں سے اوپر شام میں چلے جاتے تھے یہ رستہ بھی یہاں سے جاتا تھا مدینہ سے اور خیبر سے ہو کے اور پھر اس کے بعد یہاں سے نکل کے تو مکہ جو ہے وہ یہ درمیان میں پڑھتا تھا تجارتی کافلے یہاں سے گزرتے تھے مکہ کے قریب سے تجارتی کافلے جہاں وہ گزرتے تھے یہ روٹ کی اوپر آتا تھا اب کچھ ہمارے ہاں مطلب وہ مطلب وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں کہتے ہیں انٹی جو مسلم اس ٹائپ کے لوگ ایک صاحب کی نا ویڈیو کسی نے مجھے بھیجی لوگوں کو مطلب عجیب عجیب تحقیق سوچتی ہے وہ کوئی جو ہے نا یورپین سکالر آرکیالوجسٹ ہے تو اس نے یہ تھیسس ڈیولپ کیا کہ یہ جو بیتاللہ تھا نا خانہ کعبہ تھا یہ مکہ میں نہیں تھا یہ اوپر جو ہے نا بیتاللہ آپ کا یہاں پر تھا یہ ادھر اوپر جا کے نا وہ جو جارڈن کے قریب ہے وہ جو جگہ ابھی وہ کسی اور نقشے میں آ جاتی ہے اوپر کر کے آیا تو اصل میں بیتاللہ وہاں پر تھا پیٹرا جیسے کہتے ہیں پیٹرا کا ایک شہر تھا نا پرانا قدیم تو وہ پیٹرا کے شہر میں جو ہے وہ بیتاللہ اور خانہ کعبہ تھا تو پرانی جو مسجدیں ہیں نا مسلمانوں کی وہ ساری پیٹرا کے رخ پر بنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ابو حضرت یہ تحقیق کر رہے تھے اور اس میں ایک نقطہ وہ یہ بھی پیش کر رہے تھے کہ یہ جو سارا تجارتی روٹ تھا نا تو مکہ تو اس کی تجارتی روٹ پر آتا ہی نہیں تھا مکہ تو سائٹ پہ ہو جاتا تھا پیٹرا اصل میں آتا تھا تو اصل میں مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ پیٹرا کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کریں اپنا اصل پرانا قبلہ خانہ کعبہ ٹھیک ہے یہ تو بعد میں پتہ نہیں بنو میاں نے یا کس نے کوئی ایک بدتی کام کیا اور خانہ کعبہ وہاں سے پیٹرا سے اٹھا کے وہ یہاں مکہ کے اندر لے آئے مکہ کو تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا خیر بھارت دنیا میں بے وکوفوں کی کمی نہیں ہے تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو تجارتی روٹس تھے تو ان کے اس روٹ کی اوپر مکہ مکرمہ جو ہے وہ پڑھتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کس سال میں پیدائش ہوئی ہے تو وہ سال جو ہے وہ آم الفیل کلاتا ہے ہاتھیوں والا سال جو کہ معروف ہے اور اب آم الفیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فائیف سیونٹی ون تھا بہرحال یہ اندازے ہوتے ہیں پرانے زمانے میں جو تاریخ پیدائش جو ہے نا وہ یاد رکھی جاتی تھی ایونٹس کے ساب سے ایسے ہی ہے تو ہم اپنی امہ سے پوچھتے تھے جبکہ آپ کب پیدا ہوئی تو وہ کہتی تھی کہ میری عمر آٹھ سال کی تھی تو پاکستان بنا تھا بلکہ میں آٹھ سال کی تھی تو پاکستان بنا تھا انہیں بس اتنا یاد ہے تو اسے ہم نظر لگا لیتے تھے ان کی عمر تو پرانے ہمارے بڑے جو ہے وہ اسی طرح سے اپنی عمریں یاد رکھتے تھے کسی بڑے واقعے کے ساتھ اپنی عمر کو ریلیٹ کر لیتے تھے سن وغیرہ یاد نہیں رہتے تھے بار سرٹیفیکیٹ اس چیزوں کی رواج نہیں تھی اب تو خیر منٹ اور سیکنڈ بھی یاد ہوتے ہیں تو عام الفیل جو ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو ہاتھیوں والے سال میں فائیف سیونٹی ون یہ باتا ہے مہینہ کون سا تھا مہینے میں اختلاف ہے میجورٹی کا کہنا یہ ہے کہ ربی الاول کا مہینہ تھا اگرچہ بعض سیرت نگاروں نے محرم کا مہینہ بھی لکھا ہے بعض نے سفر کا تذکرہ بھی کیا ہے بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ رمضان میں پیدائش ہوئی لیکن اقوال تو ہر طرح کی مل جاتے ہیں بہت سے اقوال ایسے ہوتے ہیں جو قابل التفات نہیں ہوتے تو ربی الاول والی بات ہی درست معلوم ہوتی ہے اسی طرح سے جو تاریخی پیدائش ہے اس کے بارے میں بھی اختلاف ہوا آٹھ ربی الاول کی بھی اس کا بھی قول موجود ہے کہ آٹھ ربی الاول کو پیدائش ہوئی ناؤں کا بھی قول ہے بارہ کا بھی ہے دس کا بھی ہے سترہ کا بھی ہے اٹھارہ کا بھی ہے اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں معروف یہی ہے لیکن زیادہ معروف ہمارے ہیں بارہ ربی الاول کا ہو گیا وہ حق کا قول یہی معلوم ہوتا ہے کہ ناؤ ربی الول پیدائش بنتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جبیر بن مطم اور اسی طرح عبداللہ بن عباس اور ابن حضم یہ تین بڑی شخصیات ہیں جو انصاب کے ماہر سمجھے جاتے ہیں عربوں کے نصب کے ماہر سمجھے جاتے ہیں ابن حضم کی تو خیر کتاب بھی ہے عبداللہ بن عباس تو ویسی قریشی ہیں اور جبیر بن مطم انہوں نے انصاب کا علم حرد ابو بکر سے حاصل کیا تھا تو حرد ابو بکر جو ہے وہ نصب ناموں کے علمے ان کی شہرت بہت تھی تو ان تینوں حضرات کا کہنا یہ ہے کہ عاب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے وہ ناؤ ربی الول کی ہے اگرچہ دوسرے اقوال بھی موجود ہیں بارہ والا بھی ہے بعض بڑے جلل قدر صیرت نگاروں کا قول بارہ کا بھی ہے حرد ابو بکر کی بارے میں کہا جاتے ہے کہ انصب العرب وہ عربوں کے نصب نامیں کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے تو حرد ابو بکر عزیل آنوں کے شاگردوں میں حرد جبیر بن مطم اور حسان بن ثابت اور حکیم بن حضام یہ تین صحابی ان کے شاگردوں میں سے ہیں جنہوں نے ان سے نصب نامے کا علم حاصل کیا تو ان میں سے جبیر بن مطم کا قول یہ ہے کہ ناؤ ربی الول کو پیدائش ہو بار علاویوں کہہ سکتے ہیں کہ محققین کی ایک جماعت کا بارہ کبھی انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن عجیب بات یہ ہے کہ حضرت جو آلہ حضرت ہیں ان کا رجحان آٹھ ربی الول کی طرف ہے ان کا رجحان آٹھ کی طرف معلوم ہے پیدائشی طور پہ جو ہے وہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کے محر نبوت موجود تھی محر نبوت سے کیا مراد ہے حرجابر بن سامورا کی روایت ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو ہے نا مطلب یہ جسے ہم گدی کہتے ہیں یہاں پہ یہ جو جگہ ہوتی ہے تو یہاں پہ کبوتری کی انڈے کی طرح مطلب اتنی سی جگہ ہوتی جیسے کبوتری کا انڈہ ہوتا ہے اتنی سی جگہ تھی کہ جو عبری ہوئی تھی نمائیہ تھی تو اس کو محر نبوت کہا گیا صحیح مسلم کی یہ روایت ہے حرجابر بن سامورا سے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محر نبوت کو دیکھا گویا کہ وہ کبوتری کا انڈہ ہو نہیں یہ تو جو ہے موٹھی جو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موٹھی تھی اس سے وہ لیتے ہیں نہیں اس پہ ہمیں روایتوں میں نہیں ملتا کہ اس پہ کچھ لکھا ہوا تھا بس یہ موجود ہے کہ وہ عبری ہوئی جگہ تھی اور اس کو محر نبوت کہا گیا اور یہ صحیح روایتوں میں علامت تھی ایک علامت تھی ایک نشانی تھی نبوت کی ایک ظاہری اور حصی علامت اللہ نے دے کے بھیجی اس سے تو یہی محسوس ہوتا ہے اس سے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ نبوت کی علامت تھی تاکہ ایک سچے اور جھوٹے نبی میں فرق کیا جا سکے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسرا نبوت کا دعویدار ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیدا ہو گیا اب اس کے وہ نہیں ہیں اس لئے اس کو نمائع کیا گیا تاکہ بعد میں جو جھوٹے نبوت کے دعویدار پیدا ہوں تو ایک حصی علامت کے ذریعے سے ایک عام انسان فرق تو کر سکے کہ بھئی نبی میں یہ علامت ہوتی ہے ٹھیک ہے جو سمجھدار ہے اس کے لئے تو اور علامات ہوں گی نا اس کے لئے تو اور علامات نبوت ایک بڑا ٹاپک ہے نبوت کو پہچاننے کی کیا طریقے ایک عالم کے لئے شاید وہ اور طریقے ہیں وہ اقلی ہو سکتے ہیں لیکن ایک عامی کے لئے وہ حصی طریقے ہو سکتے ہیں زیادہ جو حواظ کی اوپر قائم ہیں کیونکہ اسے حواظ سے زیادہ سمجھ میں آتی ہے یہ بھی ممکن ہے یہ بھی ممکن ہے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ کی جائے پیدا ہے یعنی وہ گھر ہے جہاں رسول اللہ سلم کی پیدائش ہوئی اب تو وہاں گھر موجود نہیں ہے لائبریری بنا دی گئی ٹھیک ہے تو بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جیسا کہ وہ مسئل نوی میں آگیا ہے بہت سارے مقامات بہت سارے حرم میں آگیا ہے بہت سارے مقامات ایسے تھے کہ جہاں انہوں نے ان کی جگہ پہ جو ہے وہ کوئی دوسری چیزیں جو ہے وہ بنا دی تو بارال کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پرانے مقامات کو محفوظ کیا جائے جیسا 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 جو کنفرم نہیں ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ سیرت تاریخ ہے تاریخ جب نکل ہوتی ہے تو اس کو اس احتمام سے نکل نہیں کیا جاتا جیسے حدیث کو نکل کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو حدیث تو دین تھی تو اس کو نکل کرنے میں احتمام کیا گیا اس لیے وہاں اتھرٹسٹی کافی زیادہ ہمیں ملتی ہے تو سیرت چونکہ تاریخ تھی اور وہ تاریخ بھی ماں قبل اس نبوہ نبوہ سے پہلے کی یعنی اب اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں تھا ملکہ ایسا دین کو پریکٹس کرنے کے اعتبار سے کہ آپ صلی اللہ کی کہاں پیدائش ہوئی تو اس لیے ان چیزوں کو نکل بھی کیا تو ایسے راویوں نے عام لوگوں نے کہ ملکہ جن کو شاید جذباتی ببستگی تو تھی آپ صلی اللہ سے شاید وہ اس طرح سے کردار کے یا علم کے اس لیول پر نہیں تھے لیکن یہ ہے کہ سیرت میں ایسی چیزوں کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں سخت نہیں رکھنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس سے کوئی استدلال نہیں کر رہے ہیں کوئی حلال و حرام نہیں نکال رہے ہیں ہاں موضوع درجی کی جو روایات ہوں فیبریکیٹڈ اومن گھڑت ہوں تو اس سے آوائٹ کرنا چاہیے یا جس سے آپ کے کوئی عقیدے پر کوئی اثر پڑھ رہا ہو تو اس کو آوائٹ کرنا چاہیے اوورال ایک تاریخ ہے ایک ہسٹری ہے کوئی نہ کوئی گھر تو ہوگا جہاں آپ صلی اللہ کی پیدائش ہوئی میں ہے اور حرم کے قریب ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک سپورٹنگ جو ہے وہ میٹیریل کا کام دے جاتی ہے کوئی یہ تو نہیں نہ کہہ رہا کہ مدینہ میں کسی گھر کی طرف اشارہ کر رہا ہے یا بیابان میں کسی گھر کی طرف اشارہ کر رہا ہے یا یہ ہے کہ دس جگہیں ہیں اب آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے کہ بھئی اس کے بارے میں اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے بندہ پھر بھی کہہ سکتا ہے چلو یا اب تو یہاں کنفیشن ہوگی نکل تو یہ یہ معاملہ آتا ہے موٹیویشن کا ایک محبت کا ایک چلپا پیدا ہو جاتا ہے کوئی حرج نہیں ہے ایسے چیزوں کو بیان کرنے وہ زیادہ یہ سعودیوں والی ساکتی اچھی نہیں ہے یہ قدیم انسان کی تاریخ جو ہے نا بہرحال ہمارے لیے ایک عبرت کا بھی باعث بن سکتی ہے نصیت حاصل کرنے کا بھی ذریعہ بن سکتی ہے تو اس لیے پرانے مقامات پرانی تہذیبیں ان کو باقی رہنا چاہیے بطور علم کے کہ انسان کہاں سے آیا کیسے کیسے کہاں سے گزرا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو میرے خال میں احتمام سے باقی رکھنا چاہیے یہ جو مشاہد ہیں یہ جو آلام ہیں مدینہ میں ہیں یا مکہ میں ہیں ان کا احتمام کرنا چاہیے یہ تھا باقی ٹھیک ہے شرک ورک یا بدات یا اس چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان کو کسی اور طرح سے منیج کیا جا سکتا تھا یا منیج کر لیا جانا چاہیے تھا اب مسئلہ یہی ہے کہ بہت سے مشاہد بہت سے مقامات آپ نے اس کو جو ہے وہ کنورٹ کر دیا نا ترکوں نے بہت تک اس کو باقی رکھا ہوا تھا جب سے یہ آیا ہے اپنا آل سعود تو انہوں نے اس کو کافی ساری چیزیں آثار وغیرہ وہ ختم کر دی مطلب وہی پیچھے شرک کا ایشو تھا یا وقت کے ساتھ ساتھ بہت دفعہ میں دیکھیں ان کے انٹینشن نہیں بھی تھی چیزیں مسئلہ نبوی میں آگئیں اب پاسیبل ہی نہیں تھا کہا جاتا ہے مدینہ جو آپ سلام کی زندگی میں تھا وہ سارا مسئلہ نبوی کا حصہ بن گیا حرم کی حدود اتنی وسیع ہو گئیں اس میں اب پاسیبل نہیں تھا جن کو باقی رکھنا پاسیبل تھا تو ان کو باقی رکھا جانا چاہیے تھا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اب جیسے باقی میں لوگوں کو یہ یاد ہو کہ یہ فلان صحابی کی قبر ہے یہ فلان کی ہے اب وہ اس لیے آثار اس لیے مٹاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اب اہل تشیعہ وہ آکے اپنی خرافات بیدات وغیرہ کریں گے یا فلان جو ہے وہ طبقے کے لوگ خرافات بیدات کریں گے وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے یہ ایک دوسری انتہا ہے بس ایک دوسرا مسئلہ ہے جذباتی تعلق بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے ایمان بسیکلی دیکھیں جذبات کا یہ جذبات کا نام جذبات کے بغیر ایک اقلی تعلق ایک ذہنی تعلق ایک شعوری تعلق وہ ٹھیک ہے نجات کی حد تک کافی ہے اچھا جی نیکس کیا چیز ہے پیدائش پیدائش کے بعد یعنی عام الفیل سال متعین ہے مہینے میں اختلاف ہے لیکن ربی الاول کا مہینہ زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے یا یہی ہے اور اس میں جو تاریخ ہے اس میں ناؤں کا بھی قول ہے بارہ کا یہ دو قول زیادہ معروف ہوئی اور نیکس کیا ہے جی آپ رضات تو سب سے پہلے تو آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلائے اس کے بعد سوائبہ سوبیا نہیں سوائبہ جو ہے نام ہے یہ ابو لہب کی لونڈی تھی اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائے اس کے اسلام کے بارے میں اختلاف ہے سوائبہ کے اسلام لائی تھی کی نہیں بعض سیرت نگاروں کا کہنا یہ ہے کہ اسلام لے آئی تھی بعض کا کہنا ہے کی نہیں لائی تھی واللہ وعاللہ اس کے بعد جو ہے وہ حلیمہ سادی ہیں آپ کی رضائی والدہ ان کا تعلق جو ہے بنو حوازن سے تھا بنو حوازن طائف کا ایک قبیلہ تھا تو بنو حوازن کی آگے آپ کہہ لیں کہ ایک شاختی بنو سات تو اہل مکہ کے اندر بھی رواج تھا کہ اپنے بچوں کو باہر بیج دیا کرتے تھے گاؤں دیہات میں مکہ اس وقت ایک سیٹی سٹیٹ تھا چھوٹا سا شہر شمار ہوتا تھا گاؤں دیہات باہر کے علاقے جو خالص سہرہ میں رہتے تھے ان کو جو ہے وہ گاؤں دیہات کے علاقے کہا جاتا تھا تو یہ خواتین آتی تھی سال میں ایک مرتبہ مکہ میں چکر لگاتی تھی اور اگر کچھ بچے کوئی نئے بچے پیدا ہوئی ہے تو ان کو اپنے ساتھ لے جاتی تھی دودھ بھی پلاتی تھی ان کی پرورش بھی کرتی تھی تو مکہ کے لوگ ان کو بیج دیتے تھے مطلب ان کے ہاں یہ ایک رسم ایک رواج مطلب گاؤں کی نسبت یہ زیادہ جیسے آپ دیکھ لیں سیولائز ہاں سیولائز تھے مطلب یہاں اکٹھے مکانات تھے وہاں تو یہ تھے نا کہ لوگ خیموں میں رہتے تھے جیسے گاؤں سے مراد یہ ہے کہ جیسے بددو ہیں خیموں میں رہ رہے ہیں یہاں بے کم از کم یہ ہے کہ مکانات ہیں مٹی کی اسے لیکن مکانات ہیں تو ان کی نسبت یہ تائف ایک شہر تھا مکہ ایک شہر تھا مدینہ ایک شہر تھا ٹھیک ہے تو یہ شہر تھے ہاں تجارت کیلئے کافلے آتے جاتے تھے اور یہ تجارتی روٹس کی اوپر تھے اس لیے بھی شہر کلاتے تھے تو وہاں اس وقت کے شہر بھی ہمارے تو زہری بات ہے گاؤں ہی تھے اس وقت کے شہر مٹی کے گھر تھے زہری بات ہے اس طرح کے تو شہر نہیں تھی جیسے آج کل ہمارے شہر ہے لیکن ان کے گاؤں سے مراد وہ جو ایک ڈیزرٹ کی لائف تھی باہر سہرا کی جو زندگی تھی کہ خیموں میں رہتے تھے مال مووشی ہیں اور یہ بدعانہ زندگی تو یہ لوگ آتے تھے مکہ میں تو یہ خود کہتی ہیں حلیمہ سادیہ کہ میں بھی آئی اپنی کچھ سہلیوں کے ساتھ تو سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا تو مجھے نہیں مل رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کی وجہ سے کہ آپ کے والد نہیں ہیں حالب کوئی ساد لے جانے کو بھی تیار نہیں تھا ظاہری بات ہے وہ تو عجرت کیلئے لے کے جاتی تھی تو عجرت کی امید کم تھی تو جب کچھ نہ ملا تو انہوں نے اپنے شہر سے مشورہ کیا یہ آپ کے رضائی والد ہیں حارس حارس نامین کا اور ایک آپ کے رضائی بہن بھی ہیں شیمہ شیمہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور آپ کے رضائی والدین نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا عام طور پر آئیے ہی حارس جو ہے نا ان کا ان کا جو کنیت تھی وہ ابو کبشا تھی تو ابو سفیان نے ایک جملہ استعمال کیا تھا جب ہریکل کے دربار میں ہریکل نے بلوایا تھا ابو سفیان کو جب وہ ساری کنورسیشن میں تو اس پہ ہریکل نے تفسرہ کرتے کہا کہ اگر یہی معاملہ ہے جو تم بتا رہے ہو تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ جو میرا تخت ہے وہ اس نبی کے قدموں کی نیچے ہوگا یہ سنکہ ابو سفیان جب باہر نکلے ہریکل کے دربار سے تو اس نے اس وقت ایک جملہ استعمال کیا کہ ابن ابی کبشا کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا کہ روم کا بادشاہ بھی اس سے ڈرتا ہے اب یہاں کچھ سے لوگ جو ہے نا علج گئے حدیث کی شرح میں کہ یہ کیا بات کی ابو سفیان نے کہ ابن ابی کبشا کون تھا ٹھیک ہے تو وہ بیسیکلی ابو سفیان نے اس وقت اسلام نہیں لائے تھے تو تان کی وجہ سے کہا یعنی بجائے اس کے کہ آپ کے والد کی طرف آپ کی نسبت کرتے کیونکہ آپ کے والد تو قریشی تھے آپ تو قریشی النسل تھے تو اس نے آپ کے رضائی والد کی طرف جو ہے وہ نسبت کر دی ٹھیک ہے ابن ابی کبشا کہہ گی تو کہ ابن ابی کبشا کا معاملہ بہت بڑھ گیا یہ ابو کبشا یہ پریش نہیں یہ تو بنو حوازن ہے یہ تو بنو حوازن ہے تائف والے ہیں یہ تائف والے ہیں تو مکہ اور تائف والوں کی نہیں لگتی تھی تھے تو وہ بھی عرب ان لوگوں کی آپس میں نہیں لگتی تھی تو یہ پھر جو ہے مطلب روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ جب یہ آئی تھی انیمہ سادیہ تو ان کی گدی ایک گدی تھی ایک اونٹنی تھی ایک گدی بھی مریل سی تھی اونٹنی جو ہے وہ جس علاقے میں یہ رہتی تھی وہاں کہت سالی بہت مکہ میں بھی کہت پڑ جاتا تھا بارش کام ہوتی تھی یہ سارا جو علاقہ تھا بارش کام ہوتی تھی ڈیزرٹ اور سہرہ دوسرا گرمی بھی زیادہ ہے تو آج بھی یہی صورتحال اتنی بارشیں نہیں ہوتی تو وہ کہت عمومن پڑ جاتا تھا تو گدی بھی ان کی مریل سی تھی اونٹنی بھی ان کی جو ہے وہ مالب صحیح طرح سے نہ تو چلنے کے قابل تھی اور دودھ کا ایک کترہ بھی نہیں دیتی تھی تو یہ کہتی ہے کہ جیسی میں نے اس بچے کو اڈاپٹ کیا تو وہ ایک تو گدی دوڑنا شروع ہو گئی اور دوسرا اس اونٹنی کے تھن بھی جو ہے وہ دودھ سے بھار گیا اور صرف یہ نہیں تھا بلکہ یہ کہ جب میں آپ کو لے کی گئی اپنے علاقے میں تو سب لوگوں کی بکرییاں جو ہے وہ چرنے کے لیے جاتی تھی تو حلیمہ سادیہ جو ہے ان کی بکرییاں جب چر کے آتی تھی تو وہ خوب ان کے تھن دودھ سے بھارے ہوتے تھے یہاں تک کہ قبیلے کے لوگوں نے بنوساد جو قبیلہ تھا جو شاخ تھی قبیلے کے لوگوں نے یہ تفسر شروع کر دی مطلب اپنے چرواہوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ حلیمہ سادیہ کی بکرییاں کہاں سے چر کے آتی ہیں مطلب وہاں لے کے جاؤ نا ان کو کچھ کھلا پلا کھلا ان کو اگر مطلب کچھ گھاسواس مل جاتی ہے تو تمہاری بکریوں کو کوئی نہ ملتی ان کو وہاں لے کے جاؤ جہاں سے اس کی بکرییاں چر کے آتی ہیں تو وہ یہ کہتی ہے کہ یہ باتیں جو ہے وہ شروع ہونا شروع ہو گئے اس سے مجھے حساس ہو گیا کہ یہ بچہ بہت بہا برکت ہے کانٹریکٹ ہی ہوتا تھا کہ دو سال کے بعد واپس لے کے تو وہ کہتی ہے میں دو سال کے بعد واپس لے کے یہ آپ کی والدہ کے پاس لیکن میں نے بہانہ کیا کہ بچے کو بہت ضرورت ہے ابھی آپ میرے حوالے کر انہیں خیر و برکت نظر آ رہی تھی دنیا نظر آ رہی تھی تو وہ پھر دوبارہ واپس لے پھر یہ ہوتا تھا کہ ان کی والدہ نے یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ چھ ماہ بعد ملوا جائے کرو تو وہ چھ ماہ بعد پھر ملوا کے جایا کرتی تھی اسی طرح سے آپ کوئی تقریباً چار پانچ سال چار سے پانچ سال آپ نے مہا پہ گزارے ریت حلیمہ سادیہ کے اور اس میں جو ہے وہ ایک جو واقعہ معروف ہوا وہ شک صدر کا واقعہ ہے بعض سیرت نگاروں نے کہا کہ آپ کی عمر اڑائی سال تھی لیکن یہ درست معلوم نہیں ہوتا اڑائی سال بہت کم عمر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس واقعے کو خود بیان کرتے تو اڑائی سال میں اس واقعے کو بیان کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ اڑائی سال میں اس کو یاد رکھا جائے بعض سیرت نگاروں نے کہا کہ آپ کی عمر چار سال بعد نے پانچ سال ہاں یہ عمر صحیح معلوم ہوتی ہے کہ چار پانچ سال کی عمر میں یہ واقعہ ہوا شک صدر کا واقعہ کہ آپ نے اس کو یاد رکھا اور پھر بعد میں آپ نے اس کو بیان کیا یہ بہتر معلوم ہوتا ہے اب اس میں واقعہ کیا ہے واقعہ میں یہ ہے صحیح مسلم کی روایت ہے حیرت انس بن مالک سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جبریل آئے وَهُوَ يَلْعَبُ مَالْغِلْمَانِ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھیلنے کی عمر تھی یہ چار پانچ سال کی عمر چار پانچ سال کی عمر کئی واقعہ ہے اڑائی سال بہت کم عمر ہے کہ جس میں کوئی بچہ جو ہے وہ گلیوں میں کھیلیں فَأَحَدَهُ فَسَرَعَهُ تو حیرت جبریل نے آپ کو پکڑا اور آپ کو نیچے لٹا دیا فَشَكَّاً قَلْبِهِ اور آپ کے دل کو چیرا فَاسْتَحْرَجَ الْقَلْبِ اور آپ کا دل نکالا فَاسْتَحْرَجَ مِنْهُ عَلَقَ اور اس دل میں سے ایک لوتھرہ نکال دیا فَقَالَ هَذَا حَذُّ الشَّيْطَانِ مِنْ اور کہا کہ یہ شیطان کا عصہ تھا جو اللہ تعالی نے ہر دل میں رکھا تو اللہ نے آپ کے نکال دیا فَسَمَّ غَسَلَوْ فِي تَصْتِم مِنْ زَهَبٍ بِمَائِ زَمْزَم پھر زمزم کہ پانی سے بھرے ہوا ایک برطن تھا اور اس میں وہ دل رکھ کے جو ہے آپ کا جو قلب مبارک تھا اس کو دھویا گیا فَسُمَّ لَعْمَوْ پھر انہوں نے اس کو جوڑ دیا سم آدو فی مکانی پھر اس دل کو آپ کے سینے میں رکھتی ہے وَجَالْ غِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَىٰ أُمِّهِ اب وہ جو بچے آپ کے ساتھ کھیر رہتے تو وہ اس سے ڈر گئے یعنی یہ سارا واقعہ دیکھے ڈر گئے اور وہ حلیمہ سادیہ کے پاس دوڑتے ہوئے آئے وَقَالُوا إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلِ اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے قتل کر دی فَاسْتَقْبَلُوا وَهُوَ مُنْتَقِعُ الْلَوْنَ تو وہ لوگ جو ہے وہ دوڑتے ہوئے آئے ساری بات ہے ان کو ڈر اس چیز کا پڑ گیا کہ بچہ ہے ہم امانت کی طور پر لے کے آئے ہیں تو قریش نے تو چھوڑنا کوئی نہیں ہے وہ جب آئے ہیں آپ کے پاس تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رنگ تھا وہ بدلا ہوا تھا تو حرد انس یہ کہتے ہیں یعنی میں آپ کے سینے میں وہ سلائی کے نشان دیکھ سکتا تھا مطلب یہ ایسا نہیں تھا کوئی روحانی طور پر تھا ظاہری طور پر ایسا ظاہری طور پر ہاں سلائی کے نشان میں دیکھ سکتا جی تو آپ کا رنگ مطلب بدلا ہوا تھا خود آپ بھی اس میں جو ہے نا وہ لیکن جب تک یہ لوگ آئے تھے نا تو سیرت نگاروں نے یہی لکھا ہے واقعات میں یہی ہے کہ اس وقت تک حرد جبریل علیہ السلام چلے گئے تھے تو اس سے حلیمہ سادیہ ڈر گئی وہ ڈر گئی کہ بچہ ہم سے زائع ہو جائے یعنی ابھی تک تو انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ خیر و برکت جب اب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو کچھ انہونی قسم کے واقعات ہو رہے میرے پاتھ لوگوں کے سامنے اس وقت نہ نبوت تھی نہ رسالت تھی کچھ بھی نہیں تھا تو جب وہ خفزدہ ہو گئیں تو انہوں نے فوراں ایک کام کیا کہ انہوں نے آپ سلم کو لیا اور آپ کی والدہ کے پاس چلی گئی اور آپ کی والدہ کو کہا کہ بچے کے ساتھ یہ مسائلیں ہم نہیں رکھ سکتے تو آپ کی والدہ کو بھی اس کا اندازہ تھا تو آپ کی والدہ نے اس کے بعد یہ پلین بنایا کہ مدینہ کا سفر کرتے ہیں کیونکہ مدینہ میں ایک تو ان کا میکہ بھی تھا اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے والد کی قبر بھی وہاں پہ تھی حضرت عبداللہ کی قبر تو انہوں نے سوچا کہ بچے کو والد کی قبر پہ بھی لے کے جانا چاہیے تو اس کے بعد یہ سارا معاملہ ہوا وہاں پر جانے کا مدینہ جانے کا مدینہ جانے کا یہ ہے کہ یہ جو شک صدر کا واقعہ ہے نا اس کے بارے میں ایک روایت تو یہ سامنے آئے کہ یہ تین مرتبہ ہوا ایک تو یہ بچپن میں ہوا اس بارے میں تو روایتیں موجود ہیں صحیح روایتیں چار پانچ سال کی عمر دوسرا ایک روایت یہ بھی آئی کہ یہ نبوت کے وقت ہوا یعنی نبوت ملنے سے پہلے ہوا لیکن وہ صحیح معلوم نہیں ہوتا وہ لگتا ہے راوی کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ نبوت کے ملنے سے پہلے بھی کوئی شک صدر کا واقعہ ہوا تھا ہاں ایک تیسری قسم کی روایات ملتی ہیں کہ یہ واقعہ ہوا پھر میراج کے واقعے کے وقت وہ ٹھیک ہے تو دو مرتبہ شک صدر ہوا ایک تو جب آپ کو میراج پہ لے کے جایا گیا اس وقت بھی ہوا ہے تو یہ جو نبوت کے وقت کا واقعہ ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے لیکن یہ راوی کا وہم لگ رہا ہے اب یہ درست نہیں معلوم ہو رہا یہ بھی حردانس بن مالک سے ہے وہ یہ بیان کرتے ہیں ان لیلت اسری بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی بات کرتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کعبہ مسجد کعبہ سے بیت المقدس کی سیر کروائی گئے یعنی یہ وہ میراج کی رات کا واقع ہے جاہو سلاست و نفر آپ کے پاس تین لوگ آئے قبل ایوحا علی اس سے پہلے کہ آپ کی طرف وحی آتی ہے یعنی وحی آنے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے اچھا اس سے کچھ لوگوں نے اور بھی نکالا انہوں نے کہا جی میراج بھی ایک سے زیادہ مرتبہ ہوئی ہے یعنی نبوہ سے پہلے بھی میراج ہوئی ہے لیکن یہ لگتا ہے کہ یہ راوی کا وہم ہے میراج چھوٹا واقعہ نہیں ہے بہت بڑا واقعہ ہے وہ اگر ایک سے زیادہ مرتبہ ہوا ہوتا تو وہ پھر تواتر کے ساتھ نکل ہوتا وہ سراحت کے ساتھ نکل ہوتا تو یہ شریک بن عبداللہ اصل میں یہ راوی ہے شریک بن عبداللہ اس کے بارے میں اگر آپ بحث پڑھے تو کہا جاتا ہے کہ اس کو دس وہم ہوئی ہیں شریک بن عبداللہ کو میراج کے واقعے میں اور صحابہ نے بھی میراج کے واقعے کو بیان کیا لیکن شریک بن عبداللہ کی روایتوں میں کچھ وہم موجود ان میں سے یہ بھی ہے کہ شریک بن عبداللہ جب بیان کرتے ہیں تو اس کو نبوت سے پہلے کا واقعہ بناتے ہیں حالانکہ میراج کا واقعہ نبوت کے بعد کا ہے دس نبوی یا اس کے قریب قریب کا واقعہ ہے تو یہ اس وقت کی بات ہے اور اس میں پھر وہی بات ہے کہ جی وہوا نائمون فی مسجد الحرام کہ آپ صلی اللہ مسجد حرام میں سو رہے تھے ٹھیک ہے تو اس میں پھر یہ واقعہ ہوا اپنا شک صدقہ لیکن یہ جوڑا پھر اسی سے گیا ہے میراج کے ساتھ ہی کیونکہ بعد وہی آرہی ہے لیلت اسریہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد القاوہ تو وہ ایک سے زیادہ پھر میراج بنانی پڑی گی ہاں دوسرا جو صحیح بخاری میں یہ روایت ہے 349 یا اس طرح کی اور روایتیں ہیں تو اس میں وہ جو میراج کی رات کا واقعہ ہے جو دس نبوی کے قریب ہوا اس میں شک صدر ہوا تو وہ ٹھیک ہے حیرت ابو ذر سے ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل کرتے ہیں کہ میرے گھر کی جو چھت تھی وہ مجھ پہ کھولی گئی اور میں مکہ میں تھا تو حراج جبریل علیہ السلام آئے فَفَارَجَ الصَدْرِ تو انہوں نے میرے سینے کو کیا کیا کھول دیا سُمَّا غَسَلَهُ بِمَائِ زَمْزَم پھر اس کو زمزم کے پانی سے دھویا سُمَّ جَا بِتَسْتِمِنْ زَحَبٍ مُمْتَلِيْنْ حِکْمَةً وَإِمَانًا پھر وہ ایک اپنا پلیٹ لے کے آئے کوبرتن لے کے آئے جس میں جو ہے وہ حکمت اور ایمان بھرا ہوا تھا فَأَفْرَغَهُ فِي صَدْرِ پھر انہوں نے وہ حکمت اور ایمان سے جو مطلب وہ پلیٹ بھری ہوئی تھی وہ میرے سینے میں انڈیل دی سُمَّ اَتْبَقَو پھر اس کو برابر کر دیا بند کر دیا سُمَّ اَخَدَ بِيَدِ فَآرَجَ بِي الَسْسَمَائِ الدُّنِيَا پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اسمانِ دنیا تک لے آئے کیا وہ پھر آگے وہ میراج کی سارا نہیں نہیں روحانی نہیں تھا جسمانی تھا تو شکِ صدر مطلب جسمانی تھا مطلب یہ نہیں کہ کوئی علامتی چیز تھی علامتی نہیں ہے علامتی نہیں ہے حضرت عناس بن مالی کی جو روایت ہے کہ میں وہ سلائی کی نشان تک دیکھتا تھا آپ کے سینے تو اس کا مطلب یہ یہ علامتی نہیں تھا نہیں وہ تو سمبالک ہوتا ہے سمبالک ہوتا ہے وہ تو سمبالک ہوتا ہے جیسے حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جو ہے وہ قرآن کو ایک جسم کی صورت دے دیں گے روزہ جو ہے وہ ایک جسمانی صورت میں آئے گا یا موت کو اللہ تعالیٰ جسم دے دیں گے وہ تو ہے اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو کوئی صورت دے سکتے ہیں تو ایمان یا ایسی طرح سے حکمت اب دہری بات ہے یہ چیزیں نظر آنے والی تو نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کوئی شکل دے سکتے ہیں کوئی صورت دے سکتے ہیں تو اس میں کوئی وہ مشکل بات نہیں ہے تو شک صدر کا جو واقعہ تھا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تین مرتبہ ہو ایک بچپن میں ہوا چار یا پانچ سال کی عمر میں دوسرا بے صد کے وقت کہا جاتا ہے لیکن یہ لگتا ہے کہ یہ رابی کا وہم ہے اور تیسرا میراج کے وقت تو یہ درست معلوم ہوتا ہے کہ میراج کے وقت میں شک صدر ہوا اس کے بعد بڑا ایک ایونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی والدہ کی وفات کا ہے کہ وہی جب ہم نے کہا کہ والدہ آپ کو لے کے گئی یہ مدینہ میں تو وہاں کچھ عرصہ ٹھہری نہیں اپنے شہر کی قبر پہ حاضری دی انہوں نے تو واپسی میں ابواہ کے مقام پہ جو مدینہ سے قریب ہے مدینہ سے مکہ کی طرف واپسی ہو رہی تھی تو ابواہ کے مقام پہ ان کی وفات ہو ابواہ کا جو مقام ہے یہ یہ تقریباً مدینہ کے قریب پڑتا ہے مکہ سے یہ ذرا دور ہے اور اس وقت آپ کے ساتھ ام ایمن تھی تو آپ کی والدہ تو یہاں ہی مدفون ہے ابواہ کے مقام پہ رہی یعنی والد مدینہ میں ہے اور والدہ یہاں ابواہ کے مقام میں تو ام ایمن جو ہے ان کو کیا کہہ سکتے ہیں وہ آپ کی کیئر ٹیکر تھی اس کے بعد کیئر ٹیکر وہ بن گئی ام ایمن بن گئی انہوں نے آپ کو سنبھالا آپ کی والدہ کی جگہ یعنی چھ سال کی عمر میں والدہ کی وفات ہو گئی پھر ام ایمن نے سنبھالا ہے اور ام ایمن کی شادی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارسہ سے کروائی تھی جو آپ کے مطلب اڈاپٹل چائل تھے ہاں حضرت زینب سے ہوئی تھی زید بن حارسہ ام ایمن سے ہوئی تو ام ایمن انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا تو ام ایمن بلکہ انہوں نے ہجرت بھی کی ہبشا کی طرف بھی ہجرت کی اور مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مطلب بہت لحاظ کرتے تھے طائف وغیرہ بیشتے رہتے تھے مذہب ان کی خدمات کی وجہ سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی جو قبر تھی اس کیلئے اجازت مانگی کہ مجھے اپنے والدہ کی جو ہے وہ قبر کی زیارت کی اجازت دی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ مجھے اس کی اجازت دی گئے لیکن جب استغفار کی اجازت مانگی تو اس سے منع کرتی ہے واللہ علم اس میں کیا حکمت تھی بدایر یہ حکمت محسوس ہوتی ہے کہ لوگ شرک و حلکہ نہ سمجھیں شرک و حلکہ نہ سمجھیں لیکن کوئی سخت ورڈک نہیں جاری کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں کوئی سخت ورڈک نہیں جاری کرنا چاہیے ملو اس کے سمکا کے دی وہ مشرک تھے یا کافر تھے یا نان مسلم تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اس بارے میں بالکل واضح ہے کہ وما کننا معذبین حتی نباس رسول جب تک ہم کسی کی طرف رسول نہیں بھیجتے تو ہم اس قوم کو عذاب نہیں دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے پہلے پہلے جن لوگوں کی وفات ہو گئی وہ آپ کے ریلیٹیوز تھے یا نہیں تھے بہرحال ان کے بارے میں خاموشی بہتر ہے اور بظاہر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں بظاہر یہی ہے یہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے نائن سیون سکس عرد ابو ریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی فَبَقَا وَابْكَ مَنْحَوْلَوْ تو آپ اتنا روئے کہ ارد گرد کے لوگ بھی رونا شروع ہو گئے فَقَالَ اِسْتَعَذَنْتُ رَبِّ فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَ تو آپ صلی اللہ فرمائے میں نے اپنے رب سے اجازت چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی والدہ کے لئے استغفار کی اجازت دیں فَلَمْ يُعْذَنْ لِ تو اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی وَسْتَعَذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَ تو میں نے اللہ سے اجازت مانگی کہ میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرلوں فَأُذِنَ لِ تو اللہ نے مجھے اجازت دے دی فَزُورُ الْقُبُورِ فَإِنَّا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ قبروں کی زیارت کرو کیونکہ ان سے موت یاد آتی لیکن اس سے اس سے دلال نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کو استغفار کی اجازت نہیں دی گئی اس میں بظاہر حکمت یہی سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ جو ہے نا شرک کے حوالے سے کوئی نرم گوشہ نہ پا لیں مضالا اپنے دلوں میں نہ پا لیں یعنی اس سے ایک ایک میسیل یہ جائے گا نا کہ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت نہیں دی گئی کیونکہ انہیں تو اپنے باپ دادا کی دین سے محبت تھی نا سب سے بڑی دلیل ان کی یہی تھی کہ ہمارے باپ دادا کا دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت پیش کر رہے تھے تو سب سے بڑی دلیل کیا تھی ہمارے باپ دادا کی دین تو اگر یہ بات سامنے آ جاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو باپ دادا کی مغفرت ہو گئی تو ان کو یہ دلیل سو جاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا کی مغفرت ہو گئی تو ہمارے باپ دادا کا بھی تو وہی دین تھا تو ان کے بھی مغفرت ہوگی تو ہماری بھی ہو جائے گی تو یہ ایک کٹ ہجدی کی طرف چلے جاتے لوگ اور وہ اس قسم کی دلیلیں ڈھونڈتے رہتے تھے مطلب قریش کا نا اگر ہم ان کی سائیکالوجی دیکھیں نا وہ اس قسم کی دلیلیں ڈھونڈتے رہتے تھے وہ یہ بھی کہتے تھے کہ دیکھیں حیرت عیسیٰ ابن مریم کا تذکرہ آتا ہے عیسائیوں نے ان کو تو خدا بنا لیا تو قرآن بڑے اچھے انداز میں ان کا تذکرہ کرتا ہے اور ہم نے جن کو خدا بنا لیا قرآن ان کو ٹھوکتا بجاتا رہتا ہے تو یہ کیا مطلب ڈسکرمنیشن ہے عیسائیوں کا خدا تو بڑا اچھا اور ہمارا خدا بڑا بڑا اب یہ وہ اس قسم کی چیزیں ڈھونڈتے تھے تو اس لیے بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس لیے اس میں خموشی اختیار کی گئے لیکن ہم مطلب اس میں زیادہ ان چیزوں میں نہیں جاتے کہ شرک کرتے تھے نہیں کرتے تھے ہم اس میں نہیں جاتے اصل بات یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تک نبی کی دعوت نہ پہنچے نبی کی دعوت نہ پہنچے ٹھیک ہے تو اس وقت تک جو ہے وہ کوئی پوچھ کچھ نہیں کوئی عذاب نہیں تو جن تک نبی کی دعوت پہنچ گئی اور انہوں نے انکار کر دیا ٹھیک ہے ان کے بارے میں تو ہمیں کلیر لینا چاہیے جیسے ابو لہب ہے یا حضرت ابو طالب کے بارے میں بھی حدیثیں آ جاتی ہیں لیکن حضرت ابو طالب کے بارے میں بھی الفاظ جو ہے یا رسپیکٹ اور آنر یہ ساری چیزیں یہ باقی رہنے چاہیے کیونکہ آپ صلی اللہ نے اس کو باقی رکھا تو جن لوگوں نے کلمہ نہیں بھی پڑا آپ صلی اللہ کو سپورٹ کیا تو ان کا بھی جب ہم ذکر کریں تو احترام کے ساتھ کریں بھلے وہ آپ صلی اللہ کے رشتہ دار تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کریں آج کے دور میں بھی اگر کوئی فاظ جہاں وہ اسلام کے بارے میں نرم گوشہ رکھیں تو نہیں ان کے ساتھ بلکل ایسے آج کے دور میں بھی دیکھیں اگر کوئی نان مسلم ہے جیسے کوئی ہندو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پہ کتاب لکھتا ہے کوئی سکھ لکھتا ہے تو نرم گوشہ رکھنا چاہیے ان کے بعد نرم گوشہ رکھنا دیکھیں اس میں ہمارے ہاں دونوں طرف مبالغہ ہوا ہے کچھ لوگوں نے تو یہ کیا انہوں نے مطلب اس چیز کو اپنا وہ بنا لیا جیسے ہم نے ثابت کرنا ہی کرنا ہے تو انہوں نے کہا کہ قبر سے نکال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھوایا حالانکہ اس تکلف کی ضرورت ہی نہیں تھی کوئی ضرورت نہیں تھی تو جب اللہ نے کہہ دیا بس عذاب تو اسی بنیاد پہ میسیج پہنچا ہے تو میسیج پہنچا ہی نہیں جی تاری بات ہے شرک تھا تب ہی تو بیت اللہ میں بت پڑھے لئے تھے تب ہی تو قرآن ہوت رہا ہے تو قرآن جو شرک کی بات کرتا ہے تو وہ کوئی روم اور فارس کا تو شرک نہیں تھا کوئی مکہ کے لوگوں کا شرک تھا ٹھیک تو وہ تو شرک تو تھا اس کا تو آپ انکار نہیں کر سکتے ابھی بھی ہے ابھی بھی لاکھو ہاں اس کے بارے میں پھر مختلف آرہا ہے کچھ علماء کا کہنا وہ پھر حدیث ہے نا وہ پھر عقیدے کے موضوع ہے ہم اس طرف نہیں جاتے کچھ علماء کا کہنا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس دن ان کا امتحان لیں گے قیامت والے تھے ٹھیک ہے اس وقت ان کا امتحان لیں گے جو اس میں سے کامیاب ہو گیا وہ جنت میں چلا جائے گا جو ناکام ہو گیا وہ جہانم میں چلا جائے گا ٹھیک اس طرح سے کچھ اور بھی اقوال ہے وہ ایک لمبہ چوڑا موضوع ہے لیکن وہ ہماری ڈومین میں نہیں آتا قرآن اس معاملے میں بات سے ہے کہ کافر کون ہے کافر ہوا جس نے انکار کیا انکار کون کرتا ہے جس کے سامنے دعوت پیش ہوئی جس کو دعوت ہی نہیں پیش ہوئی بھلے آج کے دور میں وہ افریقہ کے جنگلوں میں ہے کہیں بھی بھی ہے ٹھیک ہے اس تک دعوت نبی کی نہیں پہنچی اس تک کتاب کا میسیج نہیں پہنچا ہم اس کے بارے میں خموشی اختیار کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ قرآن بار بار یہ کہتا ہے رسولوں کے آنے کے بعد حجت تمام ہوتی ہے رسول آ جاتا ہے تو پھر حجت تمام ہوتی ہے جب تک رسول نہیں آیا یعنی رسول کا میسیج نہیں پہنچا اس وقت تک حجت تمام نہیں یہ ایسی ہے نی کہ جیسے اب بادشاہ جو ہے وہ اپنے کسی سپاہ سلار کو کہے ہاں بھئی تم نے میرے اس حکم پہ عمل نہیں کیا تو کہے مجھے آپ کا حکم پہنچے ہی نہیں کتنا ویلیڈ ڈیزن ہے مجھے تو آپ کا بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم پہنچے ہی نہیں مجھے تو آپ اسے اس وقت پوچھیں کہ میں نے آپ کے حکم کو کیوں نہیں مانا جب یہ ثابت ہو جائے کہ مجھ تک آپ کا حکم پہنچے مجھ تک تو آپ کے میسیجر نے حکم آپ کا پہنچائے ہی نہیں تو اس میں اب بادشاہ کیا کرے گا اس کو مہرجن دے گا یہی بات ہے جو حاضرین تھے ان تک پہنچا ہے آپ کا کیا خیال ہے آپ کا یہ خیال ہے کہ کیا ہر بندے کو پتا چل گیا ہے آٹھ عرب لوگ ہیں نا اس وقت دنیا میں آٹھ عرب ہیں آٹھ عرب سے بھی زیادہ ہیں دو عرب سے کم مسلمان ہیں ایک عرب نبوے کروڑ تقریبا 1.9 بلی ہے اب باقی جو چھے عرب ہے مدلب ہم لوگوں نے ایک ایک کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں اس تک پہنچ گیا ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں بڑی تعداد تک پہنچ گیا ہر جگہ مسلمان موجود ہیں قرآن پہنچ گیا لیکن ہر عرب بندے تک پہنچ گیا واللہ علم اللہ بہتر جانتے ہیں دیکھیں اصل میں ہم تو ایک اصولی بات کر سکتے ہیں باقی یہ کہ پہنچا نہیں پہنچا وہ تو اللہ کا معاملہ اور ان کا معاملہ ہے ٹھیک ہے وہ اللہ کو قائل کرنے کے جو یہ اللہ نہیں پہنچا تھا ہم تو ایک اصولی بات ہی کریں گے کہ جس تک نہیں پہنچا تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں اس کو معلوم میں نے انٹیریئر سندھ نہیں دیکھا نہ جنوبی پنجام میں ہر بندے کو اللہ نے کیا دیا ہے دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے ٹھیک ہے اللہ نے اس کیا پوٹینشل دیا مجھے نہیں پتا بہتایر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ دیکھیں جی اس کے پاس تو انہا اکل ہے تو اللہ کس بنیاد پر اسے سوال کرے گا لیکن اسی دنیا کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کی اکل بڑی سیدھی چلتی ہے یعنی چار پیسوں کا اس کا معاملہ ہوگا نا دین کے علاوہ اسے بڑی ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں تو اس لئے یہ کہنا مشکل ہے ٹھیک ہے یہ اس کو اللہ کی اوپر ہی چھوڑے خود جو ہے نا کوئی ججمنٹ نہ پاس کریں بس اتنی سی بات میں کہہ رہا ہے بس ایک اصولی بات کر کے آگے بڑھے ہاں میمری کارڈ کہاں سے پھول ہوتا ہے ٹھیک ہے ساروں کو ٹچ موبائل چلانا آتا ہے ساری صحیح بات اپنے کام کم ہی لوگ ہوں گے ٹھیک ہے وہ بات ٹھیک ہے کم ہی لوگ ہوں گے ایسی بات ٹھیک ہے تو لڑکپن کی عمر مطلب چھ سال کی عمر میں آپ کی والدہ کی افات ہوئی پھر آپ کی دادا نے آپ کو کفالت میں لے لیا تو آٹھ سال کی عمر میں آپ کی دادا کی وفات پی ہوگی تو بنو مدلج کی بارے میں آتا ہے کہ یہ کیافہ شناس تھے مطلب عربوں کا ایک قبیلہ تھا نا کیافہ شناس تھے مطلب کیافہ شناس سے مراد یہ ہے کہ کیافہ اس وقت ایک بقاعدہ علم ہوتا تھا نا ٹھیک ہے تو وہ ایک دوسری کے ساتھ مشابہت دے کے پورا نسب نامہ بیان کر دیتے تھے جیسے ہمارے ہاں کھرا نکالنے والے گاؤں میں آج کل بھی ہیں ٹھیک ہے کہ وہ کھرے سے جو ہے وہ چور پکڑ لیتے ہیں تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے عبد المطلب کو کہا تھا کہ مقام ابراہیم پہ جو قدموں کے نشانات ہیں حرد ابراہیم علیہ السلام کی اور آپ کے پوتوں کے جو قدموں کے نشانات ہیں نا ان میں بہت مشابہت ہیں تو اس کا دھیان کریں صحیح بخاری کی روایت میں بھی آتا ہے انا اشبعو والد ابراہیم کہ میں اولاد ابراہیم میں سے ابراہیم سے سب سے زیادہ مشابہ ہوں یعنی شکل و صورت میں آب صلی اللہ علیہ السلام کی مشابہت حضرت ابراہیم کے ساتھ تھے مالب اتنا کے پاؤں بھی ملتے تھے وہ تو بن مدلج نے کہہ دیا یہ بات ہے تو خیر بہرحال عبد المطلب آپ کے جو دادا تھے وہ بھی آپ کا بہت دھیان کرتے تھے ام ایمن وہ بھی بہت دھیان کرتی تھی تو عموماً آپ کے دادا اپنے ساتھ ہی آپ کو بیٹھ کے کھانا کھلاتے تھے اب مطلب وہ مرور زمانہ کے ساتھ جو ہے نا وہ چیزیں مدم پڑ گئی ہیں اصل میں تو یہ پریزرو تو ان کو بہت بعد میں کیا گیا پہلے تو یہ ہی ہوتا تھا کہ اپن ہوتا تھا درمیان میں بہت سے حوادث ہوئی ہیں ان حادثات میں سے ایک زمزم کا جو کمہ تھا ٹھیک ہے باہر سے انویڈرز آتے تھے تو انہوں نے کیا کیا اس کو جب قریش کے ساتھ لڑائی ہوئی تو انہوں نے کہا اچھا اس کو تو پہلے بند کرونا تو زمزم کا کوہ بند کر دیا درمیان میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ جو یہ اپنا آئے تھے باطنی فرقے والے حجر اسود اٹھا کے لے گئے اس کو توڑ دیا بعد میں اس کو جوڑ کے وہاں پہ رکھا اس قسم کے حوادث ہوتے رہتے تھے چیزیں جو ہے وہ مس پلیس ہوتی رہتے تھے اپنی جگہ سے دوسری جگہ ایسا ہوتا رہتا تھا لیکن یہ ہے کہ وہ زمزم کا کوہ بھی بعد میں مل گیا حضرت عبد المطلب کو اور بلکہ یہ بھی آتا ہے روایتوں میں کہ حضرت عبد المطلب جو ہے وہ انہوں نے یہ منت مانی تھی کہ میں خدا ہی کرتا ہوں درمیان میں کافی عرصہ گزر گیا تھا تو اگر زمزم کا کوہ نکل آیا تو میں اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹا اللہ کے رستے میں قربان کروں گا اور وہ عبداللہ تھے آپ صلی اللہ کے والد تھے تو جب انہوں نے یہ منت مان لی تو وہ خدا ہی کی دوران زمزم کا کوہ نکل آیا قریش بڑے خوش ہوئی عرصہ دراز سے وہ بند پڑا تھا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہاں آئے کہاں نہیں تو انہوں نے جب اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہا حضرت ابراہیم کی سنت کو پورا کرنے کے لیے تو وہ پھر قریش کے لوگوں نے منع کیا انہوں نے کہا جی رسم چل پڑی نا تو ساروں نے اپنے بیٹے لگا دینے تو لڑائی کون کرے گا تو بیٹی تو چاہیے لڑائی کے لیے تو انہوں نے کہاں آپ کیا کریں اس وقت یہ تھا کہ جو دیت ہوتی تھی نا دیت وہ دس ہونٹ تھی یعنی ایک قبیلے کے لوگ اگر کسی دوسرے قبیلے کا کوئی بندہ مار دیتا تھا تو اس میں وہ دس ہونٹ دیت میں دیتا تھا تو انہوں نے پھر کیا کیا انہوں نے جو ہے وہ پرچیاں ڈالی ایک طرف دس ہونٹ اور دوسری طرف نام ڈالتے رہے دس ہونٹ پہ نہیں نکلا پھر دس سے ملٹیپلائی کر دیا دس اور بڑھا دیئے بیس پھر تیس پھر سو کی اوپر حرد عبداللہ کا نام نکلا تو پھر انہوں نے سو ہونٹ جو ہے عبد المطلب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادہ نہیں دیئے اور اس طرح سے آپ کے والج ہے وہ انہوں نے پھر قربان نہیں کیا دیکھیں حضرت ابراہیم کو جدہ امجد تو مانتے تھے ساری بات ہے بنو اسماعیل تھے ان تو سارا شجرہ تو ان کو پتا تھا ٹھیک ہے نبوت کا بھی ان کو پتا تھا اور ان کو جو ہے وہ دین کا بھی پتا تھا حج بھی دیکھیں حج بھی ان کے ہاں جاری تھا لیکن چونکہ عرصہ کافی گزر گیا تھا اڑائی ہزار سال تقریباً گزر گیا تھا حضرت ابراہیم کے زمانہ دو ہزار قبل مسیح تقریباً بائیس سو قبل مسیح بتایا جاتا ہے پانسو اکتر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اڑائی ہزار سال سے بھی زیادہ کارسہ ہے چیزیں بہت عد تک پس مندر میں چلی گئی تھی تو یہاں پانسو سات سو سال میں کیا کچھ ہو جاتا ہے یہ معاملہ تھا باقی نبوت کو ظاہری بات ہے حضرت ابراہیم کو اللہ کا نبی مانتے تھے بیت اللہ کو اللہ کا گھر مانتے تھے تو وہ دینی تصورات ان کے ہاں تھے حج کی پریکٹس ان کے ہاں جاری تھی جیسا تیسا بھی تھا لبائیک اللہم لبائیک یہ ساری چیزیں لفظ اللہ اچھی طرح سے واقف تھے شرک تب ہی تو کرتے تھے جب اللہ کا کانسیبت تھا شرک کہتی اس کو ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرانا بیت اللہ کے نام پہ نظر نیاز یہ ساری چیزیں تھی بیت اللہ کا تواف اور اس طرح سے سیٹھیاں بجاتے تھے بس ٹھیک ہے لیکن صلات کا کانسیبت بگاڑ دیا حج کا کانسیبت بگاڑ دیا روزے کا کانسیبت بگاڑ دیا تو شریعت ابراہیمی ان کے ہاں چلی تو آ رہی تھی لیکن انہوں نے اس کے تصورات کو بگاڑ دیا مساہ کر دیا تو یہ معاملہ تھا چلیں جی آج اتنی کافی ہے پھر سبحانک اللہم و بحمدیکن شروع اللہ